موسیقی اسلام علیکم تمام لوگوں کو کیا وہ کہتے ہیں صبح و مبارک اللہ خیر خریت سے اس دن کو بھی برا کرے اور بس میں اس کے بھی ناشتہ بنا لگا ہوں اور جسٹ پار فن کو یہ فن نہ گناہ ہے کہ میں کوئی فلم ہی اس کے اوپر رو لگیا ایسے جس مجھے گناہ رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں اس کو تھوڑی سی ریکارڈنگ میں بھی چھو کر دوں کون سا گانا ہے اب آپ لوگ سب انجوائے کریں گے اور حسین عمرہ بھی انتر نے یہ صحیح سیچوشن کے مطابق گانا لگایا اور ویسے میرے یہ فیورٹ گانوں میں سے بھی ہے جیسا میں پہلے بھی کہتا ہوں ہمارے شہر کے تھے اور اس زمانے میں یہ نئی جنریشن کو نہیں پتا ہوگا اس زمانے میں اتنی یہ ٹاپ نا سنگر ہو گئے تھے اور ان کا جو نوڑ ہے جو پچھ ہے اس گانے کی وہ اتنی اوپر لیبل پہ تھی کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ محمد رفی کا اگر کوئی دوفرا نمل بدل یا دوفرا کوئی ہے تو وہ یہ مسعود رانہ ہے محمد رفی کے بات تو وہ اسی کے دور کی یہ بات ہے تو خیر وہ میں اکثر اس کے کچھ سنگر گانے ہیں جو میرے فیوریٹس ہیں اس لیے نہیں کہ میرے ہمارے شہر کا ہے لیکن اس لیے کہ اس کی ساؤنڈ والٹی جو سنتے ہیں جن لوگ کو ان کو پتا ہے تو میں جو کہ آج اکیلہ دا گھر پہ آسفہ ماما زہر جو ہے وہ کل چلے گی اپنی بہن کی طرف اس کی حضرباد والی بہن بھی آئی ہوئی تھی چونکہ وہ جہرے کا گانیڈا ریکن ہو رہا تو اب ان کی الویدائی ملاقاتیں جو ہیں تو حضرباد والی بہن بھوا گئی اپنی جو ملتخواس میں جو بہن ان کی جو شہر میں رہتی ہے تو اس کے گھر وہ وہاں سے آگئی آسفہ یہاں سے چلی گئی تو ان کا رات اسٹے وہی تھا انہیں کے گھر میں اور دہر میں ہے ادھر گھر پہ آج دن میں وہ یہاں آئیں گی تو میں اکیلہ ہی تھا ابھی دوسری بات ہے کہ میں چونکہ اکیلا ہوں تو میرے پاس ویڈیو بھی کوئی نہیں کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ میری کل ہی ویڈیو میں نے بنائی جو کھایا تھے نے بنائے محمد ہے کے ساتھ ہی اور وہی میں نے شام کو لگا دی تو چلو دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں آج بھی کوئی آر تس منر بن جائے تو چلو گیپ نہیں ہوگا یوں سمجھ لے کہ فورس فلی اپنے آپ کو اس میں ریکارٹنگ میں اور اس میں ملایا ہوں تاکہ وہ جو میرا کنٹیلیٹی ہے وہ بکراب ہے ورنہ آج میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ڈسکس کروں یا جس کو میں آگے بڑھوں گا بہت ساروں کے جیسی یہ میسیج آئیں کہ وہ ایمیرٹ بھی آپ اس سے اندارہ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ان کو ایسی ہی دیلی چھوڑ دیا ہوگا ایمیرٹ بہت اچھی ایئر لائن ہے اور لیکن بس وہ انہوں نے ہم کہے میں زیادہ کچھ چیزوں میں بحث نہیں پڑتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ نے چیپ او ائر لائن چیپ او ائر اگر آپ دیکھیں گے یہ ویب سائیڈ ہے یہ لوگ ہیں جو ٹکٹ بک کرتے ہیں بڑی بڑی کمجہ سے ایکس پیڈیا ہے وہ بھی ہوتلنگ کا بھی بکنگ کرتے ہیں ائر ٹکٹ کا بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کسی ترچیم تو بہرہ چیپ او ائر لائن مانوس ہے تو یہ میری آخری وہ تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے جہاں ہم ائر لائن کے آفیس گئے کراچی تو انہوں نے کہا جی آپ نے ان کے طور پوک کیا ہے تو وہ ہی اس کو آپ چینج کریں گے آگے پیچھے یا جو بھی پیلنٹی ہوگی یا جو بھی ایکسٹر ہوگے جو کچھ بھی اب وہ ہی کریں میں نے زیادہ فورس ہی دیا ہم واپس آگئے کہتے ہیں کہ ان کو ای میل کریں ان کو ہم نے دو ای میلیں کی ہے اور ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کہا ہمیں فوری تو اپنے بتائیں ہم نے ارجنٹلی واپس آنا ہے اور ہمیں اس کا بحل بتائیں ہماری سیٹ چینج چیک کریں جو بھی اس کا پیلنٹی ہوگی یا جہاں آپ کو بتاؤں وہ کلاس ایپن ایکانومی بھی ان کے ڈیفرنٹ لیول ہیں یہ سفتہ ہے یہ اس سے بہن کا یہ اس سے بہن کا ایسے ایکانومی میں بھی بہت سے زیادہ لوگ کو نہ بتاؤں تو ہم نے کہا جو بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے وہ کہیں کہ آپ بزنس کلاس میں فس کلاس میں چاہیے وہ ہم نہیں کریں گے تو ہم نے ہمیں ایمیل بھیجن یعنی ہمیں اتنی سٹریس ہے ہم نے فوری طور پر واپے جانا اور وہ ہم کو دو دن تک ان کا رپلائے نہیں آئے ان شروع آنی چاہیے لوگوں کو اس لیے کہ ان کو بتاؤں بھی ان کا ٹکٹ تو ہم سے بک کیا ہوا آپ سیر کو آگے پیشے کرنا اس میں ہمارا ہی کیا اتنی دلچسپی ہے اس سے مجھے اندازہ ہی ہو جائے ان کی سروس کا آئندہ ان سے کسی صورت میں نہیں وہ کریں گے بوکیں آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں میسیج کو ایمیل کو ارجن نہیں لیا تو اس کا کیا بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے خیر میں نے پھر وہاں سے ٹرائی کیا ان کا فون نمبر نکال کے کر کے سارے ہمارے رسلنٹ دے کے تو وہاں پھر یہ بکار لائبہ کے جو لائبہ نے بتایا میں یہ آپ کو پھر بتا دوں وہ ہماری بٹی ہے لائبہ وہ کئی مرتبہ بہت ساری چیزوں میں وہ بہت انوال میں ہی ہوتی میری انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں یہ میرا اپنا خیال ہے تو یا بھی دیکھتے ہیں یا بھی سید نہیں ہے ہمیں کل آپ کو بتاتے ہیں پرسوں بتاتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہوگا لائبہ نے ان کو کہا جسے ایک لفظ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے دوسر کو چھوڑ دیا مجھے میسی سے پوچھا ضرور اس کو پتا میرا بھی کہتے ہیں بابا ایسے ہے وہاں سے نہیں ہو سکتا وہ اتنے بڑے نظریں دکھا رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں میں آپ کی ایکس ویڈیا کے ثورت کیونکہ اتنا ٹائم یہ بیچ کی کمپنی اسی آسان ہو جاتا ہے یہ کر لیتے ہیں آپ ان کے ہیڈ آفیس کو ان کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ڈائریک بوکنگ میں کرتا رہا ہوں اٹر کے شیئر لائن سے ڈائریک میں نے کرت کی ہے سعودیہ سے ایک دو برتوار ڈائریک میں نے کی ہے اور اس طرح تو وہ لائن کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا سنہ سے میں نے رابطہ کیا جو گہو ہماری وہ اس کی بھی بڑی کام بیزی چل رہا تھا وہ صبح جائے جائے شام کو اپنے وہ دلونوں کو سجادی اس میں سجادنا محکم کرنا تو چلو ایک دلن سنہ اور آلی ہے اب تیار رہے اس کو بھی اتنے سجاد دینا اچھا خیر اس سے رابطہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے لائے با کوئے تو لائے با شاٹ کر کچھ اس نے اب کا ترہیر لائن سے نہیں ہوا ہوا اس نے کہا ترہیر لائن سے کر دیا وہاں اس ٹکٹ کو آپ پاپا چھوڑ دی جو ریٹن آپ کا تھا جو آج سے تین یا چار مہنے کے بعد تھا تین مہنے پراببلی مارچ میں تھا شاید مجھے بھی یاد نہیں آرہا یا پرین میں تھا تو کہتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس اور میں آپ کا فریش ون سائیڈ کا ٹکٹ کرا دیا وہ کرا کر مجھ سے پوچھا ضرور کہ یہ والی ایر لائن ہے اور یہاں سے ہمارے پاس ہی چواریز نہیں تھی اب ہم نے واپس پر جانا ذہن بنا لیا ذہنی طور پر ڈسٹراب ہے یہاں کے لیے بیٹی بھی چھیل نہیں ہے اور پھر وہ چھوٹی بیٹ زائرہ وہ بھی یاد بھی ہم کو بہت یاد تو پہلے بھی آتی تھی لیکن لائبہ کی یہ سکنس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ دیا کہ ہم کو چلے جانا چاہیے اور اس کے لیے پھر یہ جب جانے کا آپ سوچ لیں تو پھر ایس ونیس پاسیبل پھر کیا فائدہ کہ کل کو اور رسٹکشنس لگ جائیں فلائٹس کا ایئر لائنوں کا اور پھر ہم بیچ میں رولتے پھریں اس سے پہلے بہتر ہی ہے کہ اس سے پہلے چلے جائیں تو پھر اب یہ ساری صورتحال ہے تو میسیج کا مقصد تھا کہ مجھے جواب دینا بہت سار لو کریں آپ ایئر لائن کو کال کریں اس کو ہم نے سب کر لیا یہ ظاہرہ ہوتا ہے ہمیں بھی پچیس سال چپیس سال ہو گئے آتے جاتے اور ہمیں ان چیزوں کا خیر آپ ہوئی یہ نہیں میں کہا ہوں کیوں مشورہ دینے لیکن میں بھی آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ ساری سیدھے کر کے فائنلی یہ کیا تو چلے ٹھیک اللہ مالکہ وہ تو جو قسمت میں ہوتا تو ایسے بندہ کوشش تو کرتا اپنی طرف سے ساری تو میں اصل بات سے وہ ہٹ گیا ہے کہ میں چونکہ آج اکیلہ ہوں گر پہ تو میں ایسے جس فن میں نے آپ کو کانا بھی بیک گراؤن میں سنانا ہے جو صورتحال کے سیٹیوشن کی مطابق بھی ہے اور میں جو لگتا کہ آپ بھی جوائے کریں گے میں بھی گانے کو پھر سے ڈھوڑنا پڑے گا شاہد بند ہو گیا یہ جس فارت تھانا ہے کوئی اس کو سیریس رہن ہے کہ انکل کوئی فلمی ہیرو بن گئے اور وہ بن گئے اچھا لگتا ہے گانا مجھے میں بہت سنتا ہوتا لائٹ میں پہلے بھی اپنی طرف ہیرو بھی سنتا ہوں اور اگر کوئی کاپی رائز کا ایشو آگیا تو پھر اس کو وہ ٹرم کر لیں گے لیکن ابھی سکھوڑا سا کیا ایب تو بول اور کول لیں شکر اللہ کا کسمت بھولی نہیں ہے میں جب تہلے کہہ چھوڑے جس ایسی فن وہ تو فلم میں ایک پچھوڑ جو تھی اس کی سیچویشن کے مطابق ان کا وہ گولت ہے تو ان کی کسمت بھولی ہوگی جو کہ اللہ کا شکر ہے اللہ مہربان ہے ہم پر کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری کوئی خور خراب ہے یہ مامزاد کے لئے ایک ہو apert میں آپ practically کسی پھولی اس کا کیلو بھیجو ہمیں آت فاگوا دی میسے باہی تو میں فنو باہeremos gritا کہیں باہی باہ موسیقی 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 اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ شاید میں کبھی بھی لائف جتنی بھی ہے اس میں شاید میں کبھی تو زبردہ سے کبھی کسی نے کہ لائفوں نے کبھی ایسا بٹھا دیا تو مجھے نہیں بتا ورنہ میں نہیں لیتا ٹکٹ کے میں کہوں کہ میں بھی دنی سیاہ فاسٹ میں جاؤں یہ ایک اکانومی ہمارے لیے ٹھیک ہے دنیا جاتی ہے تو مقصد میرا کہنے کا وہ سامجل تو چیپ ہوئے آئے لے تو سبر کرو مجھے پہنچنے دو اب رہا سوال ریفن کا دیکھیں جب کچھ ٹرگرز ہوتے ہیں جس پہ یہ ہوتا ہے کہ نو ریفنیبل نو ریڈرنیبل اور کیج ڈیٹ کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سیم کا ہونڈرڈ ڈالرڈ تک ہو تو ہو جاتا کبھی پہلے بھی ایک مرکہ ایسا ہوا تھا ان کا وہ جو فائن کہلیں یا اس کی وہ جو سروس کہلیں لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی ایمیل کیا جائے اور آپ اس کا رسپانس ہی نہیں تھے مرکہ دونوں ایمیلے ریکارڈ میں پڑھی ہیں وہ تو پھر لائبہ نے وہاں سے ان کو ڈائریکٹ کار کر کے فون ڈھونڈ کے کر کے کیا اور چلے خیر تو واقعی تم لوگ چیپ ہو اور جب میں وہاں پہنچوں ہوا تو پھر اس کو لائبہ آپ ان کو چونکہ اس نے آفیس میں بھی کام کیا ان دیکل چیزوں کو اور اس کو بہت وہ سمجھتی ہے اور یہ نہیں کہ میں ان کا جو ایڈٹرن ڈگڑا میرا یہ چھوڑ دوں گا کہ جو کبھی ٹھیک ہے اب یہ کوئی بات نہیں ہے ایرلائن کھا جائے تو بہت پہنچ گئے انشاءاللہ سانہ تیار رہے ہیں ہم نے اس کی فائٹ کرنی ہے اور ان سے ریٹرن بے شک یہ کہتے ہیں ریٹرنیبل نہیں ہے ہم کب ریفن مانگ رہے تھے ہم کب اس کو ریٹرن کر رہے ہیں ہم سیٹ کو ارلی یا اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ اس کا ٹائم کا وہ کر رہے تھے ٹھیک نہیں آپ رسپانس نہ دیں یہ کیسے ہو سرداؤن ریکارڈ ہے اسی کو بیس بنا کے انشاءاللہ ہم اس کو لڑیں گے اور ان سے جو ریفنڈ ہوگا وہ واپس لیں گے اللہ نے چاہتا ہوں تو بننا کیا ہے اور پھر میں میرا میں آسان ترکاریس کئی لوگ کہتے ہو کچھ فرق نہیں آپ سے آپ نے جاؤں کیا فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے یہ آپ اسپیشلی باہر کے کنٹر میں وہ کہتے ہیں ایک بھی کسٹمر ہمارا ان کے جو لوگو ہے ہم کا موٹو کہلے وہ کہتے ہیں اگر ایک بھی کسٹمر ہمارا جو ایک مرتبہ ہم سے کچھ سروس لے کے گیا یا چیز خرید کے گیا ہے اور اگر وہ واپس نہیں آیا تو دیٹ اس دیر فیلیور اس کو فیلیور میں کنتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آیا اگر ایسا ہوا تو پھر ایرلائن کو چھوڑ دیں گے میرے جانے سے فرق پڑے یا نہ پڑے اب سے کہ میں تو مطمئن ہوگا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا چیپو ایرلائن کے حوالے کر دیا ابھی میرے ذمہ دار تم لوگو ایرلائن تمہاری آفیس میں جب پہنچ گئے وہ سامنے سے ابھی میں یہ کہوں گا ایسا شکل والا بندہ بتمیز سا مجھے ہمیں مل گئے بھی آپ اس کا سلویشن ڈھون لیں آپ اس کو بتائیں آپ وہاں سے ان کو ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہو دفتر میں آفیس بیٹھے ہو کہ آئی کی طرف آل لیتے ہو وہ آسوا مجھے کہلنے کی ابھی رکھو میں بھلا میں ایک سے ان کے مینجر میں نے اس کو ہر نہیں بس چلو چلتے تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کا مینجر ہو گئے سٹاف اس کو میں اس سے بات کرتی ہوں میں نے چھوڑو جو جیت یہ بتا رہا وہ مجھے سمجھا رہی وہ کہتا ہے ان کو کال کرو پہلے ہاں ان کو کال کر کے ریسپونس نہیں دے رہے تھے ایمیل نہیں جواب دے رہے تھے پھر دوبارہ ہم ان کو جاتے ہیں ریسپونس نہیں کر رہے ہیں تو کیا اب ہموں نہیں کیا حوالے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہیڈ آفیس میں بیٹے ہوئی ہیں پھر شاید کچھ ہوتا لیکن اس دوران لائرمہ نے اپنی طور پر اٹھے گڑ کر آ کرو کہ ہمیں کابو کر دیا اس میں کا تریئر لائن میں چلو دیکھتے انشاءاللہ آگے لیکن اس کا ریفنڈ کے لیے انشاءاللہ ایسا کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے وہاں پہنچ کے کریں گے کوشش صبح کا ٹائم ہے گوگے ڈھنڈ بھی ہے پودوں کو پانی دینے والا تھا تو میں نے کہا چلے صبح میں دل عام طور پر شام کو کہتے دینا چاہیے اس صبح میں ایوپریٹ ہو جاتا جلدی لیکن چونکہ ڈھنڈے دن ہے اور ابھی میرا پانی آ بھی رہا جو میٹھا پانی ہوتا باتو کا پلائی آنا پانی دینا چالے چونکہ ڈھنڈی اس کا بھی اپنا ہی ایک فیلنگ سے ہے میں ایسا بھی جاؤں پودوں کو پانی دینا ہے یا صبح سوا پودوں کی دیکھتیا کرنا یہ بھی اچھا لگتا ہے کم سے کم ہماری ایزگے پانی کو تو اچھا لگتا ہے بچے کما کرتے ہو میں تو میں نے کہا چلے دائیس بھی بات کرنا تلاؤں بڑنا جس تو بڑے گا دلنگ پانی دھی آزا غیرام نہیں کرتے اس کے لئے یہ مقدر کا سنندر جیسے میں نے پلاسٹک والے سے اس کو صاف کیا تو چلو اب جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھئی جتنی لکھی ہے ان پھر ہت ہو نہ ہو کرنے نہ آئے نہ آئے بندہ بیسی پورا ہو جا سکتا ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے سیفٹی کو سامنے رکھنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ کریں تو یہ پلاسٹک والے سے میں نے اس کو جا بند کیا سیفٹی کو سامنے رکھنا چاہیے